آپ کو بتا رہے ہیں پورو کانگریس ویدھائیک راکیش ماوائی بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں دلی میں کینٹری مطری سندھیا سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور راکیش ماوائی اور پرم سنگھ راوت نے کانگریس پارٹی چھوڑ دی ہے سندھیا نے انہیں بی جے پی کی صدسیتہ دلائی ہے مرینہ سے ٹکٹ کٹنے سے راکیش ماوائی ناراض تھے زلہ ادھیاکشو اور ویدھائیک بھی وہ رہ چکے ہیں وہیں پرم سنگھ راوت پورو جنپت پنچائت ادھیاکش شیوپوری کے ہیں اور سندھیا نے دونوں کو ہی اپنے منطرالے میں صدسیتہ گرہن کرائی ہے یہ تصویریں بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں پورو کانگریس ویدھائیک نے پارٹی چھوڑ دی اور بی جے پی جوائن کر لی ہے اور دلی جا کر انہیں سندھیا نے پارٹی میں پروشتی لیا بڑھتے آنگے چھترپور میں دبنگوں نے مارپیٹ کی کھٹنا کو انجام دیا ہے پٹیل پریوار نے سین پریوار کو گھر میں گھس کر پیٹا ہے لاتھی ڈنڈوں اور لاتھ گھوٹوں سے پٹھائی کی گئی ہے کھیت میں پانی کا پائپ ڈالنے پر ان کے بیچ بیاد ہوا اور مارپیٹ میں سین پریوار کے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں ایک مہیلہ نے مارپیٹ کا ویڈیو بنا لیا ہے اور مارپیٹ کا ویڈیو اب تیزی سے وائرل ہو رہا ہے نوگاہم تھانک شیطر کے کھوڑھ گاؤں کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے ایس پی نے پورے معاملے میں اب سنگیان لے لیا ہے شاجہ پور میں بی جے پی نیتا پر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے یوپتی نے چھڑ چھاڑ کا معاملہ درج کر آیا ہے بی جے پی نیتا پر اور جان سے مارنے کی دھمکی کا بھی آر اوپ یوپتی کے دورہ لگایا گیا ہے بی جے پی نیتا کے نام رامیشور چودری ہے جس پر معاملہ درج کر لیا گیا ہے بی جے پی نیتا پر اور کئی دھاراؤں میں یہ معاملہ درج کیا گیا ہے پیڑت یوپتی نے اٹھارہ دن کے بعد یہ شکایت درج کر آئی ہے آر اوپی بی جے پی کسان موچا کا کارے کارینی کا سدسیہ بتایا جاتا ہے جس پر یہ کمبھیر آر اوپ لگے ہیں موسیقی 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 گروہ مجھے ہندو ہونے پر گروہ مجھے رام راج کی ستھاپنا ہونے پر گروہ مجھے مندر بننے پر میں چاہتا ہوں دپاولی فیکی پڑ جائے 22 تاریخ کے آگے 200 دکانوں کے لیسنس نے آج جاری کیے ہیں پٹاکوں کی دکانوں کے صدی کا یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے جسے ہم ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم منڈلا میں منتریوں نے مندر کی صفائی کی ہے کیندری منتری پھگن سنگھ کلستے صفائی کرنے پہنچے تھے اور ساتھ ساتھ کیابنٹ منتری سمپتیا اویکے نے بھی یہاں پر صفائی کی ہے راج راجشوری مندر میں صاف صفائی کرنے کے لیے دونوں پہنچے اور مندر میں جھاڑو پوچھا کیا ٹی ایم موڈی کے آوہن پر انہوں نے صاف صفائی کی ہے اور لوگوں سے اندھار منتری ستھلوں کی صفائی کرنے کا احمان بھی کیا کیا ہے یہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں کیسے صفائی جو ہے کیابنٹ منتری سمپتیا اویکے اور کینڈری راج منتری بھگن سنکھولف تھے دونوں ہی صاف صفائی یہاں پر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اور راج راجشوری کا یہ مندر ہے جہاں پر یہ صفائی ابھیان چلایا گیا ان کے ساتھ کئی اور لوگ بھی موجود تھے پوچھا بھی لگایا گیا جھاڑو بھی لگائی گئی اور لوگوں سے بھی یہ اپیل کی گئی کہ وہ بھی مندروں کی سوچتہ پر سندیش دیا ہے اور انہوں نے بھی اپیل کی ہے تو اسی اپیل کے تحت منتریوں نے بھی مندروں میں صاف صفائی کی بابا مہاکال کی نگری میں بنے سوال لاکھ لڈو آج ایودھیا بھیج گئے مکہ مندری موہن یادہوں نے بھوپال سے لڈو ایودھیا کے لیے روانہ کیے گئے روانہ کیے ہیں یہ لڈو جین سے بھوپال لائے گئے تھے لڈو پرساد والے ٹرکوں کو روانہ کپنے سے پہلے مانس بھون میں بھویا کا رکھن ہوا سی ایم نے اس موقع پر بینہ ناملیہ کانگریس پر کٹاکش کیا اور کہا کہ پورا دیش رام نام بھوپال میں جھوم رہا ہے لیکن کچھ ابھاگے ہیں جنہوں نے نمترہ نے سکرہ کیا لیکن ابھی بھائیس جلوڑی آنے میں سمیح ہو سکتا ہے کہ انہیں سمجھ آجائے آج کا جو ہمارا آئیو جن یہ اس کا ہی یہ گروپ میں کہ جب بھگوان سویل گھڑ گھڑ میں جا رہا ہے تو مہاکال کیسے آپ نے آسیرواد کے ساتھ لڈو نہیں بھیج سکتے وہ آنند تو بھگوان مہاکال کو سب سے یادہ ہو جائے یہ اور اس کی کوئی کلپنا نہیں کر سکتا ہے کہ جو بھگوان کی پسندتہ ہوگی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بار نہیں اجین اور اپنے مدبلیش کی دھرٹی سے دو ہزار سال پہلے بھی یہی گھٹنا گھٹی تھا پر یہ مجھے نہیں مجھے تو عویر جناتی کے سیسے اور عویر جناتی میں ہم متبریس کے ملکی منتری مانی یوگی عادی جناتی نے بتایا کہ یہ جو عویر جناتی کا روپ ہے یا اس کا جو سوروپ بھگوانی درٹی سے یہ دو ہزار سال پہلے سمران سمران وکرمہ دیت کی کال میں یہ پوری عویر جناتی کو دن رکھار کر کے واپس نیا روپ دے کر دے اور یہ جو مندر بھی کال چوراسی کالے کسوٹی کا کھنوے والا مندر یہ مندر بھی سمران وکرمہ دیت کی دورہ بنوائے گا ہے مانے کے معاملے کو بھی جانے انجانے کیوں بھی بات میں بناتے فرمات میں ہی جانے مندر بنانے والے مندر بنا رہے ہیں بھگوان کے پرتشتہ کرنا رہے ہیں پرتشتہ کرا رہے ہیں اب پریم سے نیمانتران دو تو نیمانتران پہ بھی پرسنے اٹھاتے اور نیمانتران ٹھکرانے کے وہاں آتے کیا دوبھار کیے پرمات میں ایسا آبھاگہ تو کوئی پرتشتہ پہ کون ہو سکتا لیکن یہ آبھاگے تو ہے ہی ہیں اور ایک بڑے دل کے نتر تو کرتا نہیں رام مندر کو لے کر پورو مندری سجن سنگھ ورمانے بی جے پی پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ بی جے پی سرکار کونگریس کو لے کر بھرم پھیلا رہی ہے رام مندر کا کسی بھی کونگریسی نے بیروز نہیں کیا شنکرہ چاریہ جب اس گھڑی کو شب نہیں بتا رہے تو بی جے پی کو اتنے جلدی کیوں ہیں سنگھ اور بی جے پی کا سایا ہٹنے کے بعد ہم ایوٹیہ ضرور چاہیے ایک نکار آتمک ماہول نریندر موڈی جی سے لے کے بھارت کے چھوٹے سے چھوٹے بی جے پی کاری کرتا کے دورہ نکار آتمکتہ فیلائی جا رہی ہے کونگریس اور ویپکش میں بیٹھی پارٹیوں کے لیے ایک بھی سکس ایسا نہیں ہے جس نے رام مندر کے نرمان کا ویروت کیا ہو بھگوان شریر رام کے سندر میں ویروت کیا ہو صرف سنکرہ چاری جو ہمارے دیش کے چار مہان سنکرہ چاری جو سناتن دھرم کے رکشک بھی ہیں اور پرہری بھی ہیں انہوں نے اس بات کا ویروت کیا تھا کہ جب تک سمپون نرمان نہیں ہو جائے تب تک پران پرتشتہ کا کارکم نہیں ہونا چاہیے یدی آپ کو بہت جلدی ہے موڈی جی تو رام نومی کا دن سرف سریشت ہے اس دن پران پرتشتہ کی جاتی ہم لوگوں نے کہا نمانتران ملے نہ ملے یدی ہم سناتن دھرم کو ماننے والے ہیں تو ہم اس ایوینڈ میں کیسے جائیں گے لوگ سبھا چناؤ کے پہلے کانگریس کا بڑا ایکشن دیکھنے کو ملا ہے ویدھان سبھا میں پارٹی کو نقصان پہنچانے والے نیتا باہر کیے جائیں گے انوشاسن سمیتی کی بیٹھک میں کانگریس نے ایک بڑا فیصلہ لے لیا ہے اور کل 89 بھیتر گھاتیوں کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھایا جائے گا ان نیتاؤں کے نشکاسن پر پارٹی نے مہر بھی لگا دی ہے اور دس فروری کے بعد ایک بار پھر سے انوشاسن سمیتی کی بیٹھک رکھی گئی ہے اس دوران گم بھیر شکایتوں کی جانچ کی جائے گی جانچ کے بعد کچھ اور نیتاؤں کے خلاف بھی بڑی کارپائی ہو سکتی ہے بھوپال میں کرائم برانچ نے بڑی کارپائی کو انجام دیا ہے اور قریب بارہ کروڑ پچاس